دوپہر کے بارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے فریزہ کازمی سے خبریں سنیے پہلے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے تیسری برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں دہشت کر دی کے خلاف جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا عظم ظاہر کیا ہے عالمی بینک نے پنجاب میں ذریع شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تیس کروڑ ڈالر کی منظوری دیکھے امریکہ نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ شام میں تنازع کے سیاسی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں اور اب خبروں کی تفصیل آمی پبلک سکول پشاور پر ارمناک دہشت کرد حملے کے شہدہ کی تیسری برسی آج منائی جا رہی ہے دو ہزار چودہ میں آج ہی کے دن شہ دہشت کردوں نے سکول پر حملہ کر کے ایک سو سنتالیس طلبہ اور اسادسہ کو شہید کر دیا تھا سیکیورٹی فورسز نے حملے کا فوری جواب دیتے ہوئے تمام دہشت کردوں کو حلات کر دیا دن کے مناسبت سے ملک بھر میں تقاریب کا احتمام کیا جا رہا ہے آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت کردی کے حملے کی تیسری برسی کے حوالے سے تقریب سکول میں جاری ہے جس کا مقصد شہید طلبہ اور اسادسہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کورکمانر پشاور لیفٹینٹ جنرل نظیر احمد بٹ اس موقع پر مہمانی خصوصی ہے تقریب کے مزید تفصیل جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے فلک نیاز کی اس ریپورٹ میں آرمی پبلک سکول پشاور کے سانحے کے تین سال مکمل خونے پر تقریب سے حتاب کرتے ہوئی مقررین نے شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کی اس موقع پر شہید طلبہ اور ان کے اسادسہ کے ایسال سواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس وقت آرمی پبلک سکول پشاور میں اس دن کے حوالے سے ایک تقریب جاری ہے پور کمانڈر پشاور لپٹرن جنرل نظیر احمد بٹ اس موقع پر مہمانی خصوصی ہے پشاور شہر کے تمام بڑے شہراہوں اور سکولوں میں آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی تصاویر عویزہ کی گئی ہے یاد رہی کہ تین سال پہلے آج کے دن چی دشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کیا اور ایک سو سنتالیس طلبہ اور ان کے اسادسہ کو شہید کر گیا سانہ آرمی پبلک سکول پشاور کے تیسری برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے قوم پر زور دیا کہ وہ ایک ایسا جمہوری معاشر قائم کرنے کا عظم کرے جہاں مذہب فرقِ مسلک یادزات کے نام پر تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی کنجائش موجود نہ ہو انہوں نے کہا کہ یہ دن ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب صفاہ کناسر نے آرمی پبلک سکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم نے دنیا میں کسی بھی دوسری قوم کی نسبت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ قربانیاں دی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پوری اور پاکستانی قوم اپنے شہدہ پاک فوج پولس اور سیکیورٹی فوسز کو قراج تحسین پیش کرتی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس کے منطقے انجام تک پہنچانے کے لیے پور عظم ہے دفتر خاجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو ہر قیمت پر شکست دی جانی چاہیے جو ہمارا عظم ہے آج آرمی پبلک سکول پشاور کے سانہے کے تیسری برسی کے سلسلے میں ایک ٹویچ پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کے ساتھ ہیں آرمی بینک نے پنجاب میں ذریعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تیس کروڑ ڈالر کی منصوری تھی ہے آرمی بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والے وسائل پنجاب حکومت کے طویل مددی پروگرام کا حصہ ہوں گے جس کا مقصد صوبے میں کاشتکاری کی بے پناہ صلاحیت کو بہتر انداز میں بروئے کار لانا ہے ایک بیان میں پاکستان کے لیے آرمی بینک کی کانٹری رائیکٹر ایلائنگو پیچا موتو نے کہا کہ پنجاب میں ذریعی شعبے میں وسیط صلاحیت موجود ہے تاہم ترقی کے مواقع بروئے کار لانے کے لیے نمائع تبدیلیوں کی ضرورت ہے پروگرام سے روزگار کی تقریباً ساڑھے تین لاکھ مواقع پیدا ہوں گے اور ستران لاکھ افراد کو اقربت سے نجات ملے گی چین میں پاکستان کے سفیر مسعود خالد نے پاکستانی نوجوانوں کے ایک وفت کے لیے بیجنگ میں استخبالیہ کا احتمام کیا وفت میں چاروں صوبوں آزاد جمہو کشمیر فاتح اور گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کھلاری شامل ہیں جو چین کا ایک ہفتے کا دورہ کر رہے ہیں امریکہ نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں تنازع کی سیاسی حل کے لیے سنجید کی سے کام کریں امریکہ کے محکمت خارجہ کی ترجمان ہیدر نورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اخوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹریفن ٹیم سطورہ کی شام کی حکومت کے لیے اپیل کی حمایت کرتا ہے تاکہ جنوہ میں حضب اقتلاب کے ساتھ بامقصد مذاکرات میں بھرپور شرکت کر سکی اس سے پہلے جنوہ میں شام اور مذاکرات کے بازابتہ آٹھ حدوار کسی نتیجے کے بقیر ختم ہو گئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.cov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے